آؤ ذرا دیکھو جیسے آج دنیا کے اندر جب ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دنیا میں دو تین طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے مرنے کی بعد کی فکر کر کے اس دنیا سے جاؤ اور اپنی اولاد کو دینی تعلیم دے کر کے اس دنیا سے جاؤ کیونکہ اولاد جب قرآن پڑھی ہوئی ہوگی اولاد جب نبی کی شریعت کو حاصل کیے ہوئے ہوگی تو باپ کا انتقال بھی ہو جائے گا تو وہ اپنے باپ کے لیے مقفرت کی دعا کرتی رہے گی اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہے گی وہ اولاد وہ اپنے باپ کے لیے مقفرت کی دعائیں کرتی رہے گی وہ اولاد اس لیے مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے نام آمال کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے اس کا رجسٹر بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے اللہ من سلاس مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو قبر میں ملتا رہتا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں نبی فرماتے ہیں اور صداقت جاریت ایک صدق جاریہ ہے صدق جاریہ کسے کہتے ہیں جیسے مسجد کے اندر کوئی چیز خراب تھی پنکے بغیرہ یا ٹنکی بغیرہ آپ نے وہ چیز لگوا دی اور اس کا ثواب اپنے مرہوم کو عصال کر دیا جب تک وہ چیز باقی رہے گی قبر میں مرہوم کو ثواب ملتا رہے گا مدرسے میں کسی چیز کی ضرورت تھی آپ نے وہاں پر لاکر کہ کوئی چیز لگا دی یا بچہ کوئی غریب تھا یتیم تھا اسے کپلے پہنا دیئے اسے کھانا کھلا دیا تو وہ بچہ دعا کرے گا پروردگارِ عالم اس کا ثواب اس کے مرہوم کو قبر میں عطا فرماتا رہے گا اے پیارے مسلمانوں اللہ من سلاس تین چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد قبر میں بھی ملتا رہتا ہے دوسری چیز صدقہِ جاریہ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور علمین ینتفاو بہی یا ایسا علم چھوڑ کے گیا کہ جس سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں جیسے کسی کو حافظ بنا دیا یا کسی کو قرآن پڑھا دیا یا کوئی کتاب لکھ کے چلا گیا جس سے دوسرے لوگ پڑھ کے اس پہ عمل کر کے اور اپنے لیے ہدایت کا راستہ سمجھ رہے ہیں تو ایسا انسان دنیا سے چلا جائے تو قبر میں اس کو ثواب ملتا رہتا ہے تیسری چیز یا ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا کہ جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی رہے مغفرت کی دعا کرتی رہے اب ذرا سنیں بہت غور سے سنیے گا نبی نے فرمایا حدیث پاک کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قبرستان میں لیتے ہیں وہ سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح ہیں انتظار کرتے ہیں دعا کا ایسا لے سواب کا کس کی تلحقہ من ابن باپ کی دعا کا انتظار کرتے ہیں اور ام من ماں کی دعا کا انتظار کرتے ہیں اور اخن بھائی کی دعا کا انتظار کرتے ہیں اور صدیب دوست کی دعا کا انتظار کرتے ہیں کاش میرا باپ میرے لیے ایسا لے سواب کردے کاش میرا بیٹا میرے لیے ایسا لے سواب کردے کاش میری ماں میرے لیے عیسیٰ لے سواب کر دے کاش میرا بھائی میرے لیے عیسیٰ لے سواب کر دے کاش میرا دوست میرے لیے عیسیٰ لے سواب کر دے وہ انتظار کر رہا ہے قبروں میں لیتے ہوئے کاش میرا دوست میرا باپ میرا بھائی میری ماں میرے لیے عیسیٰ لے سواب کر دے اور بیٹا ہے کہ اپنی دنیا میں ایسا مستگرک ہو گیا ہے گھر گیا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں کہ مجھے اپنے باپ کی فاتحہ دلانی ہے اسے یہ بھی یاد نہیں کہ مجھے اپنے باپ کے لیے عیسیٰ لے ثواب کرنا ہے اس لیے اپنی اولاد کو اپنے پیچھے ایسا چھوڑ کر کے جاؤ کہ وہ قرآن پڑھی ہوئی ہوگی تو قبر پہ جا کر کہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آئے گی اولاد کو اپنے بعد اس حال میں چھوڑ کر کے جاؤ کہ جب تمہارا جنازہ اٹھنے والا ہو تو وہ سرحانے بیٹھ کر کہ سورہ یاسین شریف پڑھتی ہوئی نظر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں من تخل المقابر فقرآ سورة یاسین خفف اللہ عنہم نبی نے ارشاد فرمایا جو قبرستان جائے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر کہ عیسال سواب کر دے تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین شریف کی برکت سے جتنے قبرستان میں مردے ہیں سب کے عذاب میں تخفیب کر دیتا ہے کمی کر دیتا ہے اور جتنے مردے ہیں قبرستان میں سب کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو سواب عطا فرماتا ایک مرتبہ صرف سورہ یاسین شریف پڑھنے پانچ رکوع ہیں زیادہ وقت نہیں لگتا مشکل سے دس سے پندرہ منٹ اچھا پڑھنے والا ہے اور کوئی سلو پڑھنے والا ہے تو بیس منٹ مال لیجئے بہت میں نے بیس منٹ بتائے بیس منٹ اگر آپ اپنے عزیز کے لیے قبرستان میں جا کے سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھ دیں تو پڑھنے تو اس قبرستان کے مردوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے اور جتنے مردے ہیں کوئی بتا سکتا ہے خیر پر کے قبرستان میں کب سے مردے دفن ہوتے آرہے ہیں اور کتنے مردے دفن ہو گئے کتنی تعداد ہوگی ان کی نبی نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ جتنے قبرستان میں مردے ہیں ان کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے کمی کر دیتا ہے اور جتنے تعداد میں مردے ہیں سب کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو ثواب عطا فرماتے ہیں اب اگر اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سورہ یاسین شریف پڑھ پائیں تو آگے حدیث سنو نبی فرماتے ہیں جو قبرستان جائے اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ الحاق و متقاسر اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے عیسیٰ علیہ سواب کر دے تو اللہ تعالیٰ قبرستان کے مردوں کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے اور پڑھنے والے کو تعداد کے برابر سواب عطا فرماتے ہیں اتنا بھی وقت نہیں ہے تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے عیسیٰ علیہ سواب کر دے تو سورہ اخلاص کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ نصف قرآن ہے آدھا قرآن ہے اگر پڑھ کر کے عیسیٰ علیہ سواب کر دے تو اللہ تعالیٰ قبرستان کے مردوں کے عذاب میں تخفیف کر دے اور پڑھنے والے کو سواب عطا فرمائے لیکن ہمارے پاس وقت ہے کہاں جمعہ کی نماز ہم پڑھنے جاتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے آتے ہیں تو گھر پہ آ جاتے ہیں کھانے کی اتنی جلدی لگی ہوتی ہے اتنا بھی ہمیں وقت نہیں ملتا کہ ہم قبرستان جا کر کے اپنے عزیز کی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تین مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھ دیں ہر انسان کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد و شریف یاد ہوگی جو نماز پڑھتا ہے اور قلو اللہ شریف یاد ہوگی سورہ اخلاص قلو اللہ احد تین مرتبہ پڑھ کر کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے عیسال سواب کر دیں تو اس کے عزیز کی اللہ تعالیٰ قبر میں مغفرت فرما دے اور پڑھنے والے کو اس کا سواب عطا فرمائے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں قبرستان میں لیٹے انتظار کرتے ہیں باپ انتظار کر رہا ہے کاش میرا بیٹا میرے لیے عیسال سواب کر دے ماں انتظار کر رہی ہے کاش میرے جگر کا ٹکڑا میرے لیے عیسال سواب کر دے لاکھوں کی پروپٹی چھوڑ کے چلے گئے کروڑوں کی دولت چھوڑ کر کے چلے گئے بیٹے اس پہ عیش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی بھی باپ کی قبر پہ جا کر کہ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی کبھی بھی باپ کی قبر پہ جا کر کہ سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی بتاؤ پیارے مسلمانوں یہ بدلہ ہے دنیا میں اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کروگے تو یہ امید مت رکھنا کہ بڑھاپے میں تمہاری اولاد تمہارے کام آ جائے گی کیونکہ دنیا میں پہلی محبت ماں باپ کی ہے جو بدلہ مانگتی ہے اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کروگے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو بڑھاپے میں یہ امید مت رکھنا کہ تیری اولاد تیرا سہارا بن جائے گی تیری اولاد بڑھاپے میں تیرے کام آ جائے گی امام غزالی فرماتے ہیں مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص کی بی بی نے یہ شکایت کی کہ تمہارا باپ پوری پوری رات خانستا رہتا ہے اس کی خانسی کی وجہ سے میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے ایسا کرو اپنے باپ کا بستر وہاں کر دو جہاں جانور بنتے ہیں باپ بی بی کی محبت میں آ کر کہ باپ کا بستر وہاں کر دیا جہاں جانور بنتے ہیں بہت گوھر سے سننا پیارے مسلمانوں اس نے اپنے باپ سے کہا آپا چلو تمہیں میں وہاں بستر کر دیتا ہوں جہاں جانور بنتے ہیں باپ نے کہا بیٹا کس لیے کہا ابا پوری پوری رات خانستے رہتے ہو تمہاری خانسی کی وجہ سے میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے میری بی بی سو نہیں پاتی اس کے باپ نے کہا بیٹا پھر تجھے نیند آ جائے گی کہا ہاں ابا تمہاری خانسی نہیں ہوگی نیند آ جائے گی باپ نے کہا بیٹا چل اب تو میرے جسم کی ہڈیوں نے جواب دے دیا اب تو میں بڑھاپے کی تہلیز پہ ہوں آنکھی ریسان سے گزار رہا ہوں اس نے اپنے باپ کو پیٹ پہ لیا اور جانوروں کے بندنے کی جگہ پہ بستر کر دیا اس کا بیٹا سمجھدار تھا وہ بھی ساتھ میں چلا اس نے اپنے باپ کو جاڑے میں کمبل اوڑنے کے لیے دیا بولا ابا سردی لگے تو اس کمبل کو اوڑ لینا اس کے بیٹے نے اس کمبل کو لیا اور کسی طریقے سے آدھا پھار کے دادا کو دے دیا آدھا ساتھ میں لے کے چلنے لگا مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تُو نے اس کمبل کو کیوں خراب کر دیا اتنے اچھے لحاف گھر پہ رکھے تھے گدے تھے کمبل تھے ان کو استعمال کر لیتا اسے تُو نے کیوں پھارا تو اس بچے نے ایک جواب دیا تھا ابا آج تمہارے باپ بیمار پڑ گئے بڑھاپے میں پہنچ گئے تم نے ان کا بستر جانوروں کے بدنے کی جگہ پہ کر دیا اور انہیں یہ کمبل اوڑنے کے لیے دیا یا آدھا کمبل میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ کل جب تم بیمار پڑو گے اور بڑھاپے میں پہنچو گے تو میں تمہیں یہی پر لا کر کے جب لٹاؤں گا تو یہ آدھا کمبل تمہیں اوڑنے کے لیے دوں گا یہ پہلی محبت ماباپ کی ہے دنیا میں جو بدلہ مانگتی ہے اگر تم اپنے ماباپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی آج جس بھولے کی خانسی تمہیں اچھی نہیں لگتی آج جس ماں کا بولنا تمہیں اچھا نہیں لگتا ایک دن آئے گا کہ وہ بھولے کی خانسی نہیں ہوگی تمہارے گھر میں ایک دن آئے گا کہ ماں کی آواز نہیں آئے گی تم کو گھر میں پھر چراغ لے کے بھی ڈھونو گے تو ماباپ جیسی محبت کرنے والی شخصیت تم کو نہیں ملے گی پھر چراغ لے کے بھی ڈھونو گے تو ماں باپ جیسی پیار کرنے والی شخصیتیں تمہیں نہیں ملیں گی کیونکہ دنیا میں اگر بغیر لالچ اور بغیر مطلب کے کوئی انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں جو بغیر لالچ اور بغیر مشورے بغیر مطلب کے محبت کرتے ہیں اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر جانو نبی نے انشاءت فرمایا جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کیا ہے نبی نے فرمایا ہما جنتوں کا ہما ناروں کا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی ہیں ان کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا ان کی نافرمانی کی تو اللہ تعالی جہنم نے ڈالے گا یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں یہ درس ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ماں باپ سے محبت کا ثبوت نہیں دیتے ہیں دنیا میں پہلی محبت ماں باپ کی ہے جو بدلہ مانگتی ہے پیارے مسلمانوں آج ہماری اولاد بیمار پڑ جائے آج ہماری اولاد کو تکلیف ہو جائے ہم ڈاکٹروں کے گھروں کے چکر کاٹ دیتے ہیں ہم اپنے بچپن کو کیسے بھولا دیتے ہیں کہ جب ہم بچپن میں بیمار پڑے تھے ہمارے باباپ پیروں میں چپن نہیں ہوتی باب کی لیکن ڈاکٹروں کے گھروں کے چکر کاٹ کے آیا ماں نے اپنا آچال اپنے بیٹے کو اڑا دیا یا سردی میں اپنی چادر اپنے بیٹے کو اڑا کے لپیٹ کر کے لے کر کے گئی تاکہ میرے بیٹے کو سردی نہ لگ جائے لیکن میرے بیٹے کو کوئی سردی نہ لگے خود تو جالے میں ٹھٹرتی ہوئی ڈاکٹروں کے پاس گئی لیکن اپنے بیٹے کو چھپا کر کے لے کر کے گئی تاکہ میرا بیٹا سردی لگنے کی وجہ سے بیمار نہ پڑ جائے کبھی ان قربانیوں کو کیسے انسان فراموش کر دیتا ہے ان قربانیوں کو انسان کیسے بھول جاتا ہے یہ ماں باپ کی قربانیاں کیسے فراموش کی جا سکتی ہیں یمن کے ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آئے گلے یا رسول اللہ اب میں آگیا ہوں آپ کی بارگاہ سے نہیں جاؤں گا آپ ہی کی پاس رہوں گا نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ ہیں عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ ہیں نبی نے فرمایا کہ انہیں پتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آگئے وہاں باپس نہیں جاؤ گے عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ انہیں پتا ہے نبی نے ارشاد فرمایا یہ پیغام ہے ان بیٹوں کے لئے جو ماں باپ کو چھوڑ کر کے اپنی دنیا الگ بسانے کی بات کرتے ہیں یہ درس ہے ان بیٹوں کے لئے جو ماں باپ کو چھوڑ کر کے اپنی دنیا الگ بساتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گھر میں نے اپنے پیسے سے بنایا یہ مکان میں نے اپنے پیسے سے بنایا یہ زمین میں نے اپنے پیسے سے خریدی ہے مدینے والے مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی نے آ کر کے کہا تھا یا رسول اللہ میرے والد میرا قرض نہیں دیتے نبی نے ان کے والد کو بلایا بھولے صحابی تھے دنڈے کا سہارا لے کر کے آئے نبی نے فرمایا اپنے بیٹے کا قرض کیوں نہیں دیتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میرے جسم میں طاقت تھی میں پیسے کما کے لاتا تھا میرا بیٹا مجھ سے خرچ کو مانگتا میں پیسے دیتا تھا جتنے پیسے مانگے میں نے اسے خرچ کو دیئے آج میرا بیٹا مجھے پیسے خرچ کو دیتا ہے تو کہتا ہے آپ سے باپس لے لوں گا قرض بطور دے رہا ہوں یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو اب اس عمر میں کہاں سے پیسے واپس کروں نبی کی آنکھوں میں آسو آگئے حدیث کی الفاظ ہیں بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا رونے لگے صحابہ بھی رونے لگے ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا اے میرے صحابہ اس بھولے صحابی کی بات سن کے صرف میں نہیں رو رہا ہوں صرف تم نہیں رو رہے ہو بلکہ میرے اردگرد جتنے پتھر ہیں جتنے ڈھیلے ہیں وہ سب آنسو بہا رہے ہیں پتا چلا جس ماں گھر میں ماں باپ کے اوپر ظلم و ستم ہوتے ہیں اس گھر کے طرو دیوار بھی آنسو بہاتے ہیں اللہ اس گھر سے برکتیں اٹھا لیتا ہے اللہ اس گھر سے رحمتیں اٹھا لیتا ہے جس گھر میں ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی اللہ اس گھر سے سکون اٹھا لیتا ہے اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کر لو ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ پہچان لو ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کر کے اپنا داخلہ جنت میں کرا لو اللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہاری اولاد تم کو بھی دھرکے مار کر کے باہر نکال دے گی آج بیٹا ائر کنڈیشن روم میں رہے اور بولے ماں باپ جھوپلی میں رہ کر کہ اپنی زندگی بسر کرے آج بیٹے کے گھر میں جاڑوں میں گرم ہیتر رکھا ہے اور گرمیوں کے موسم میں ایسی کا انتظام پولر کا انتظام ہے اور بولے ماں باپ ہیں تینوں میں رہ کے ہاتھ والے پنکے سے ہوا کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں کیا اسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو جوان کرتے ہیں کیا اسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں یاد رکھو تم نے اپنے بچپن کو بھولا دیا اب تو دور بڑا ترقی کر گیا بڑا پیسے کا دور ہے اب سے ذرا بیس پنچے سال پیچھے پلٹ کے چلو بڑا گربت کا دور گزرا ہے بڑا گریبی کا دور گزرا ہے تم ذرا اپنے بچپن پہ تو دھیان کرو ایک بار تمہاری ماں نے یہ کہا تھا کہ عید پر میرا بیٹا نئے کپڑے پہنے گا تمہارے باپ نے کھیتوں میں مزدوری کر کے عید پر نئے کپڑے لا کر کے دیئے دوسروں کے گھروں میں کام کاج کر کے تمہیں عید پر نئے کپڑے لا کر کے دیئے آج وہی بیٹا جوان ہو گیا پیسے کمانے لگا تھوڑی سی دولت کیا پاس میں آ گئی اس نے بولے ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا بولے ماں باپ پینوں میں رہ کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں عید کے دن اس کے بچے سوئی کھائیں اور بولے ماں باپ ان کا چہرہ دیکھیں اس کے بچے شوروموں سے کپڑے خرید کر کے لائیں اور بولے ماں باپ ہے کہ پرانے کپڑے دھو کر کے اسی میں اللہ کا شکر ادا کریں مولا میرا بیٹا خوش ہے تو ہم خوش ہیں اور بیٹا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا یاد رکھو پہلی محبت ماں باپ کی ہے جو دنیا میں بدلہ مانگتی ہے اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے فرما برداری کی ہے تو تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار ہوگی اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو یہ امید مت رکھنا کہ بڑھاپے میں تیری اولاد تیرا سہارا بن جائے گی مدینے والے مصطفیٰ نے انشاءات فرمایا ہے ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے حضرات ایک شاعر نے کہا تھا دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا راہ کیسی بھی ہو بیبس نہیں ہونے دیتا بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا نعمت کے وقت وہ کوئی حجرت نہیں مانگی دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی یہ ماں باپ ہیں ان کی محبت کو ہم ان کا احسانوں کا بدلہ ہم کیسے چکا سکتے ہیں تین احسان ماں کے تو ایسے ہیں کہ پوری زندگی بیٹا ماں کی خدمت کرتا رہے تب بھی ان احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا سب سے پہلا احسان کہ اس نے نو مہینے اپنے شکم میں رکھا دوسرا احسان کہ اس نے جو ہے اولاد کو جنم دیا جب بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے کتنی تکلیف عورت کو ہوتی ہے کتنی پریشانیہ ہوتی ہے اس کا اندازہ تو ایک عورت ہی جان سکتی ہے اے پیارے مسلمانوں رات رات بھر ہم نے دیکھا ہے اپنے گھر میں رات رات بھر عورت بیٹھ کر کے گزار دیتی ہے جب اس حالت میں ہوتی ہے پوری رات مید نہیں آتی کبھی پیروں میں درد کبھی سر میں درد کبھی کمر میں درد کبھی بلیٹ پریشر ہائی کبھی بلیٹ پریشر لو ترہے ترہے کی تکلیفوں کا سامنا کرتی ہے ماں جب اولاد اس کے شکم میں ہوتی ہے تو جب اولاد پیدا ہوتی ہے بعض بعض عورتوں کا تو بچے کی ولادت کے وقت پیدائش کے وقت انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد کو جب ماں جنم دے دیتی ہے کتری تکلیفیں اٹھائیں کتری پریشانیاں اٹھائیں لیکن جب بیٹے کو زندہ دیکھا سلامت دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کر کے کہا مولا میرا بیٹا سلامت ہے ساری تکلیفیں بھول گئیں ساری درد کی کلفتیں بھول گئیں ساری پریشانیاں بھول گئیں انہیں جگر اپنی اولاد کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے ان تین احسانوں کا بدلہ بیٹا پوری زندگی ماں کی خدمت کرتا رہے تب بھی نہیں چکا سکتا ایک صحابی نے آ کے نبی سے ایک بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے سات مرتبہ کعبے کا تواف کرایا ہے کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا نبی نے ارشاہت فرمایا تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو درد کے جھٹکے ہوئے تھے ان درد کے جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا تُو نے بدلہ بھی نہیں چکایا ہے تو پوری زندگی کی بات کرتا ہے تو یہ ماں باپ ہیں ان کی خدمت کا بدلہ انسان دنیا میں کیا دے سکتا ہے ان کے احسانوں کا بدلہ ہم کیا چکا سکتے ہیں بس اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَبِلْ وَالِدَيْنِ احسانہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو پندر میں پارے میں رب نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْيَمْ وَلَا تَنَحْرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا 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 ہے نبی نے فرمایا یہ دو منٹ کی بات ہے نبی فرماتے ہیں کہ جو صبح کو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے محبت سے اللہ تعالیٰ جنت کے دو دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے اور اگر دو میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے جیسے باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور ایک سلامت ہے تو ایک کا چہرہ محبت سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے اور ماں باپ میں سے اگر کوئی انتقال کر گیا ہے تو اب حدیث سلو نبی نے فرمایا جمعہ کی نماز کے بعد باپ کی یا ماں کی قبر کی زیارت کر لے تو ایسا ہے گویا جیسے اس نے دنیا میں اپنے باپ کی یا اپنی ماں کی زیارت تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو ان کی فرما برداری کرو بھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا راہ کیسی بھی ہو بیبس نہیں ہونے دیتا بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا اور وقت تھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساخیاں رہ جائیں گی اس لئے ماں باپ کی خدمت کرلو ماں باپ کی فرما برداری کرلو یہ والد کے ایسال سواب کے لئے ہمارے حافظ اکبر صاحب نے یہ پروگرام سجایا پروردگار عالم غوث پاک کے وسیلے سے خواجہ پاک کے وسیلے سے اولیاء اکرام کے وسیلے سے ہمارے حافظ صاحب کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے ان کے گناہ سگیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اتا فرمائے اور میرے کچھ بولنے میں سبقت نسانی کی وجہ سے یا بتاقاضہ بشریت کوئی گلتی ہو گئی مولا مجھے معاف فرمائے استغفراللہ ربی میرے ساتھ ملکے کلمہ تیپلنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی سواری ہے دل شاہد کیجئے لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھئے نماز مسجدیں آباد کیجئے رہی کلی تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے السلام علیکم